مزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف منڈی بہاودین کی تحصیل ملک وال میں جاتاک کر رہے ہیں وہ امران خان نیازی دنرات جھوٹ بولتے ہیں آپ ان کا انٹریویو اٹھا کے دیکھ لیں دوہزار پیرہ میں انہوں نے کہا اور کے پی کے پاکستان کا خوبصورت صوبہ ہے اللہ تعالیٰ نے کے پی کے میں بہت مہربانی کی ہے پہاڑ ہے وہاں پر بڑی بڑی آپشارے ہیں اور وہاں پر ہزاروں میگاوٹ پان بجلی یعنی پانی سے بننے والی چلنے والی بجلی کے منصوبے لگ سکتے تھے خان صاحب نے دوہزار تیرہ میں کہا کہ میں اگلے پانچ سالوں میں میں نہ صرف کے پی کے میں بجلی کے حوالے سے خود کفیل کر دوں گا پورے پاکستان کو بجلی مہیا کروں گا آج کے پی کے میں وہاں پر پاکستان کو بجلی کیا دینی تھی کے پی کے میں ایک کلو ووٹ بجلی خان صاحب نہیں لگا سکے کیوں دن رات جھوٹ بولا دن رات الزام تراشی کی دن رات دھرنے دیئے دن رات اتجاج کیے دن رات لوکوٹس کیے اور ہم نے کیا کیا ہم نے دن رات کام کیا کام کیا کام کیا اور کام کیا اور آج پاکستان کے اندر اندھیرے ختم کر دیئے خان صاحب آج میں ملک وال میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے ان ساڑھے چار سالوں میں چیلنج کروں چیلنج کروں کروں چیلنج خان صاحب نے تین الزامت لگائے میرے اوپر اور آج یہ چیلنج میں کھلا کر رہا ہوں ملک وال کے عظیم بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں کو گواہ بنا کر انہوں نے ایک الزام لگایا خان صاحب نے کہ میں نے جعوید شادق سے ستائیس ارب رفے میں نے رشمت دی ایک الزام دوسرا الزام لگایا یاد ہے نہ آپ کو اور دوسرا الزام لگایا کہ پنامہ میں جو پنامہ کیس چل رہا تھا اس میں میں نے خان صاحب کو دس ارب رفے کی رشمت دی یاد ہے آپ کو میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں عدالت میں میں نے ان کو نوٹس دیا خان صاحب کو اور تاریخ کے اوپر تاریخ پڑتی ہے خان صاحب آتے نہیں اس کے اوپر جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں کہ فلانے تین سو ارب رفے کی کرپشن کی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج ملک وال کے بزرگوں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس ہو یا لاہور ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس کو میں درخواست کرتا ہوں کہ خان صاحب کے یہ دو انجامات ستائیس ارب رفے دس ارب رفے کی رشوت کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے چھوٹ بینٹ پر لگا دے اور اس کو چند دنوں میں اس کا فیصلہ کرے اگر میں نے رشوت کھائی ہے تو میں توبہ کر کے چھوٹ دوں گا اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو یہ توبہ دے بھی چھوٹ دے بلکل ملک وال والوں منظور ہے آپ کو منظور ہے میں کروں دخواست چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ ایک بنچ بنائے اور خان صاحب کے دونوں الزامات کو جو جھوٹ پر مبنی ہے اس کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ کریں تاکہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے کہ آپ کو منظور ہے کہ ایک جھوٹا شخص ایک وقت کر وقت لائک کرنے والا شخص جو درمات وعدے کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اتجاز کرتا ہے لوکوٹ کرتا ہے دھرنے دیتا ہے اس کو حق بونتا ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کرے زور سے بولو اس کا وقت دو گے اس کا وقت دو گے پاکستان کی نمائندگی دو گے تو پھر ملک وال کے بزرگوں آپ نے آج یہ فیصلہ دیا ہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آنے والا ہے تو پھر سوچ سمجھ کے اس رب بالجلال جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے پھر اس سے رجوع کر کے پھر فیصلہ کرنا کیا صحیح خدمت مسلم لیگ نون نے کی ہے یا ان خان چھپ نے کی ہے یا وہ زرداری صاحب نے کی ہے کہتے ہیں زرداری صاحب کہ شریف خاندان کی وزیراعلا پنجاب میاں محمد شہباز شریف ملک وال میں تقریب سے خطاق کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے دن رات کام کیا کے پی کے میں بدحالی ہے اور خاند صاحب دن رات جھوٹ بول رہے ہیں پینامہ خاند صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ دس عرب کی رشوت لی ہے میں نے اور اب میں جد صاحب سے کہتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے موسیقی